اچھا اس طرح ہے گورنڈا پلچستان نے پروپر چینل اپروول لے کے کمپیٹری ویڈنگ کی ریکروٹمنٹ کے لیے جہاں نو آزار ویکنسیز ہم نے ایڈورٹائز کی تھی پروسس ہوا کوئی لگ بھگ ایک سال اس میں لگا پروسس میں اس بی کے نے کوئی سب کانٹریکٹنگ کی کوئی ایک فرم کے تھو جو کہاں رڈی ان ایگریمنٹ تھا اس کے بعد یہ معاملہ عدالت چلا گیا تو کسی نے پیٹیشن دائر کیا پیٹیشن کے بعد اس کا ڈیزشن آیا دوبارہ نئے سیرے سے تھرو ہائیر ایڈیوکیشن کمیشن پلچستان آئی کورٹ کا آرڈر تھا کہ ہم نے تھرو ایم ایو ان سے کروانا ہے تو اس حلسلے میں کورٹ کے ڈیزشن کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم نے اس پی کے کو بھی لکھا اور ہائیر ایڈیوکیشن کمیشن کو بھی لکھا انہوں نے ایم ایم ایو ہمیں بیج دیا اس کی ہمیں اپروول مل گئی ہے تو ایسی ویک کے اندر یہ فروہی کے سیکنڈ لاسٹ ویک میں ہم ایم ایو دسخط کر لیں گے ایچ ایسی کے ساتھ تب جوہنا پروسس دوبارہ نئے سیرے سے شروع ہوگا آپ براہ لیٹ بٹائیس کریں گے پوسٹوں کو بالکل چونکہ کورٹ کا آرڈریس ہی طرح تھا اپیل میں گورنمنٹ بھی گئی ہے اور اپیل میں جو پارٹی تھی اگریوٹ ایس بی کے وہ بھی گئی ہے تو اس کے علاوہ ہم نے ایک اور طریقہ یہ اپنایا کہ جو ہماری جتنی ویک ایسیز ہے اسی پیریڈ کے دوران جب ہم ریٹوٹوں پروسس کر رہے تھے ہماری کوئی لگ بگ دو تین ہزار اور ویک ایسیز ہمیں ملی جو لوگ ریٹائر ہوئے اور جو لوگ ہی دور ادھر سویچ کر گئے تو اب لگ بگ ہزار کوئی بارہ ہزار تعداد جو ہے نا کوئی بارہ ہزار پلس بنتی ہے توڑا سکر نظرین کو بتا سکیں کتنی ویک ایسیز اس وقت آج اب آپ ہم سے بات کریں کتنی ویک ایسیز خالی ایسیز میں نے ایگزیکٹ فگر تو میں نے آپ کو کہا کہ بلگ بگ بارہ ہزار پلس ویک ایسیز ہمارے پاس پڑی ہیں ہم نے ایک اور سمری کیبنٹ کو بجوائی ہے لارڈ بارٹمنٹ نے اس کے اوپر کمنٹس دیئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کلاسٹر بیسٹ ہمارا بجٹ چاہتا ہے وہاں کانٹریکٹ ایمپلائمنٹ کرے یا ڈیلی ویجز جب تک یہ پروسس کمپلیٹ ہوتا تاکہ جو گیپ ہے وہ فیلو اور ہماری جو بچوں کی تعلیم ہیں وہ متاثر نہ ہو ہائی کورٹ کا ججمنٹ تھا اس کی مطابق ہمیں تاڑی فرس مارچ تک یہ سارا پروسس کمپلیٹ کرنا تھا لیکن چونکہ ایمویو کی اپروول گورنمنٹ دیتی ہے گورنمنٹ میز کابینٹ تو اس کی اپروول ہمیں نہیں ملی تھی اس لئے پروسس آئی ڈونٹ تنگ کہ اکتیس تک دسامر تک جنسوار مارچ تک کمپلیٹ ہو اس کے باوجود اگر ایچیسی کی یہ کپیسٹی ہے کہ وہ دس پندرہ بیس دن میں پروسس کمپلیٹ کرتا ہے اور کونٹریکٹ والا جب پروسیجر ہے وہ بھی ہم چلائیں گے باقی ہمارے سکول اس بار ہمیں امید ہے کہ جب کھلیں گے تو کتابیں ہمیں وقت آزر ہوں گی باوجود اس کے کہ وہ بھی لیٹیکیشن میں وہ معاملہ سارا چلا گیا تھا جو کونٹریکٹنگ ہوئی وہ دھروپ کوٹ ہوئی ہے اور اس وقت تھرٹی پیسنٹ تک بوکس کی ڈیلیوری ہو چکی ہے اور جو ونٹر زونز ہے جو کھلیں گی سکولز اس میں ہم کتابیں پہنچا دیں گے باہرہ در یہ میکسیمم تعداد جو ہے وہ جونئر لیویل کی ہے یا ہم پرامری سکولز ان کو لیتے ہیں پرامری اور میڈل سکولز باقی یہ سبسٹیز جو ہے وہ تو کمیشن ریگولر بیسز پہ فیل ہوتی آ رہی ہے جیتی ویکنٹ ہوتی ہے وہ ہم کمیشن کو بیچتے ہیں اور کمیشن مانٹ کر کے ہمیں ریکمینڈیشن دیں گے کیلی پوستر ہے آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے اس سٹیز کی جن کو آپ بجوائیں گے اس سٹیز کی سترہ سو ریکنسیز تھی کہ جن کے اگینسٹ ہم نے پراموشن کی کیسز بھی بچوائے وہ کچھ پراموٹ ہوں گے جو پراموشن کو ٹھوٹے میں فل کر رہی ہے اور باقی جو پراموٹ ہوں گے اس میں پراموشن سمجھ لے کے ہم آٹھ سو کے قریب یہ پروسس میں کوئی آدھی کمیشن کو گئی ہے آدھی جانا وہ پروسس میں تھوئے سنجنڈی کمیشن کو جاتے ہیں